اسلام علیکم ٹیکس اور آپ کے ساتھ میں ہوں سباز شیخ اور آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے بڑا زبردست ٹوپک ہے بہت امپورٹن ٹوپک ہے اور یہ ٹوپک ہے کہ جائداد کی خرید و فروغز انکم ٹیکس قانون کے دائرے میں اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ٹیکس ایٹسپورٹ انورکاشی ممتاز صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں رابطہ ہے بلکل ٹھیک ٹاک پہلے سفدر صاحب کا ایک پیکش دیکھتے ہیں سفدر عباس کا اس کے بعد پھر مزید ڈسکشن کریں گے حکومت نے منی لانڈرنگ اور جالی اکاؤنٹس کی روک تھام کے لیے بینامی قانون لانے کا فیصلہ کر لیا ہے اس قانون سے جہاں بیرونے ملک پیسے کی غیر قانونی منتقلی ناممکن ہوگی وہیں معیشت بھی دستاویزی ہوگی اس حوالے سے جو ریپورٹ تیار کی ہے سفدر عباس نے وہ آئی آپ کو دکھاتے ہیں فالودے والا ہو یا چاٹ والا اب کسی کے اکاؤنٹس غیر قانونی پیسہ برامت نہیں ہو سکے گا حکومت نے منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے قانون تیار کر لیا بینامی کھاتا ہو یا جائدات حکومت ضب کر لے گی میں سمجھتا ہوں یہ تو وقت کی ضرورت تھی کیونکہ جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں بینامی اکاؤنٹس سے چل رہے ہیں تو اس سے حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو اگر یہ نیا قانون جو بھی لاغو کیا جا رہا ہے اس کے اوپر حکومت جو بھی اقدامات کر رہی ہے ایف پی سی سی آئے اس کو سپورٹ کرتی ہے اور جو لوگ جالی اکاؤنٹ بینامی اکاؤنٹس سے کاروبار چلا رہے ہیں پاکستان میں بینامی اکاؤنٹس کے تعداد کافی زیادہ ہے آج ملک کی منیموم فورٹی پرسنٹ اکاؤنمی جو ہے وہ جو چل رہی ہے وہ نون ڈیکلیڈ اکاؤنٹس جو ہیں اس پہ چل رہی ہے ایک یہ منیموم تخمینہ ہے لوگ تو ساٹھ پرسنٹ و پیسٹ پرسنٹ تک کی بات کرتے ہیں جو ایک نورمیسٹ ہے کہ جی اور ملک کی جو انافیشل اکاؤنمی ہے جو آپ بینامی اکاؤنٹس کے لئے ہی کہلیں اس کی تعداد زیادہ ہے بنظر اکاؤنٹس کے تاجے برادری کا کہنا ہے کہ بینامی قانون معیشت اور معاشرے میں صدھر لائے گا اس سے معاشرہ بھی صدھرے گا لوگ بھی سیدھے ہوں گے داکومنٹیشن پر ہم آ جائیں گے یعنی اکاؤنمی بھی داکومنٹڈ ہو جائے گی اور اس سے ملک کا بھی فائدہ ہے لوگوں کا بھی فائدہ ہے کہ سکون کی نیند سویں گے ایک اندازہ کے مطابق پاکستان میں چالیس فیصد سے زائد معیشت غیر دستاویزی ہے بینامی قانون سے جہاں معیشت دستاویزی ہوگی وہیں جائے داد کی خرید و فروخت میں بھی شفافیت آئے گی پروگرام ٹیکس اور آپ کے لئے صفدرباز آج نیوز کراچی تو آپ نے یہ پیکش دیکھا انوار صاحب جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا زیادہ دستاویزی چیزیں ہوں گی اتنا زیادہ فائدہ ہوگا اور آج ہم جائے داد کی خرید و فروخت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو یہ بتائیں کہ جائے داد کی جو خرید و فروخت ہے اس کی انکم ٹیکس کی قانون کے مطابق کس ویلیشن پہ ہونی چاہیے دیکھیں پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بات میں کرنا چاہوں گا تھوڑا سا بیک گراؤن دینا چاہوں گا یہ بڑی اچھی بات ہے اور ہر آدمی کو بڑی اچھی لگتی ہے کہ جی ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے ہر آدمی یہ بات کرتا ہے کرتا کوئی نہیں ہے یہ انفرچنیٹ ہے شاید یہ حکومت کوئی بات سمجھ میں آجائے لیکن جو جائیدات کی خرید تو فروخت کی بات ہو رہی ہے اس کو اگر آپ دیکھیں کہ جو جائیدات خریدی جاتی ہے اور جو بیچی جاتی ہے اس کا جو ڈیفرنس ہوتا ہے اس کو capital gain کہا جاتا ہے اس capital gain پہ انکم ٹیکس کے کاموں کے ہوتا ہے ٹیکس ہوتا ہے اگر آپ وہ تین سال سے زیادہ کم رکھیں گے عرصے میں اگر آپ ایک سال رکھیں گے تو اس کا الگ ٹیکس ہے ہم بات کریں گے اس پہ دو سال پہ رکھیں گے تو اس کا الگ ٹیکس ہے لیکن تین سال سے زیادہ رکھیں گے اس پہ ٹیکس نہیں ہے لیکن ایبیان کی ریٹس market rate تین ریٹس market میں سے فریویل کر رہے ہیں ایک collector rate ہے ایک ایبیان کا rate ہے ایک market rate ہے ایبیان نے دوہزہ سولہ میں اپنی ایک valuation table announce کی اس کے تحت انہوں نے کہا کہ جو بھی property purchase کی جائے گی ہم اس پہ جو ہے ٹیکس کلیکٹ کریں گے ویڈھولین ٹیکس ریجسٹر کے پاس سے اور وہ جو ہے وہ دو سال تک چلتی رہے انہوں نے کہا تھا کہ ہر سال اس میں پچیس پرسنگ اضافہ کریں گے تاکہ چار سال میں ایڈ مارکٹ ریٹ آ جائے لیکن وہ ایسا نہیں ہوا وہ اگین وہاں پہ جو ہے پریشرز بلٹ ہوئے اور وہ چیز رک گئی اور پھر دوہزار اٹھارہ میں وہ ایسا رو جو ہے انہوں نے امٹ کر دیا اور اس کے بعد پھر ایک گوموگو کی صورتحال تھی کہ کون سا ریٹ چلے گا کریکٹر چلے گا مارکٹ چلے گا اور چھے مہینے بعد سات مہینے بعد فروری میں پہلی فروری کو ایپ بی آ نے اگین ایک ویلیوشن ٹیبل اناؤنس کی ہے اس ویلیوشن ٹیبل کے مطابق جو ریٹس آئے ہیں اب اس پہ جو ہے لوگوں کی پراپٹی خرید اور فروت ہوگی لیکن یہ ابھی بھی جو مارکٹ پرائز ہے اس سے بہت کم ہے تو یہ صورتحال رہے گی اور اس کی وجہ سے انڈیکلیرڈ ایکانومی اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا صحیح انڈیکلیرڈ ایکانومی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا اچھا جائدات پہ جو کیپٹل گین ہے اس کو کیپٹل گین کرنے کا فائدہ کیا ہے دیکھیں بیسکلی تو پہلے تو لوگ یہ سمجھتے تھے اور ہم کانون میں بھی ایسی جائز تھی کہ جو میں پراپٹی خریدوں اور بیچوں اس کو کوئی ٹیکس نہیں ہے ٹھیک ٹھیک ہے لیکن جو دنیا بھر میں فارمولاز ہیں وہ یہ ہے کہ شورٹ ترم انویسمنٹ اور لانگ ترم انویسمنٹ لانگ ترم انویسمنٹ ان کے دونوں کے ریٹ آف ٹیکس اس جن الگ ہے لیکن ٹیکس سب پہ ہے ٹیکس سب پہ ہے آمدنی آپ کی کوئی بھی ہوگی اس پر ٹیکس ہونا ہوگا صحیح یہ لوگوں کے ذہن میں تھا کہ کہ میں نے پراپٹی خرید دی و میں نے بیج دی اس کو تو مجھ کو کوئی ٹیکس نہیں ہے لیکن ایک چیز ہوتی ہے لانگ ترم اور ایک چیز ہوتی ہے شورٹ ٹیم اب جیسے شیئرز آپ خریدتے ہیں تو اس پہ انویسمنٹ ہوتی ہے اس پہ آپ کو ڈیویڈنٹ ملتا ہے اس پہ ٹیکس کرتا ہے کیپرل گین ہوتا ہے اس پہ ٹیکس ہوتا ہے تو یہ بیسیکلی دوہزار دس کے بعد شیئرز پہ ہے لیکن پراپٹی پہ صورتحال نہیں تھی لوگوں کو یہ زہن ایکسپٹ نہیں کر رہا تھا جو میں نے جائیداد خریدیا ہے اس پہ بیچگی پکس دوں لیکن پھر ایو پیار جو ہے اس پہ بڑے پہلے کیسز بنے اس لیے کہ جو لہو تھا بہ Gender نہیں تھا پھر ایوپیار یہ لہو لے کے آیا کہ اگر آپ اس کو ایک سال میں بھیجتے ہیں تو اس پہ دس پرسنٹ ہے اگر آپ اس کو دو سال کے اندر بھیجتے ہیں تو اس پہ ساڑھے سات پرسنٹ ہے اور اگر اگر تین سال میں بھیجتے ہیں تو اس پہ پانچ پرسنٹ لیکن تین سال کے بعد اگر آپ بیچتے ہیں تو اس پر کوئی ٹیکس نہیں ہے تین سال کے بعد کوئی ٹیکس نہیں ہے اچھا اس حوالے سے ہمارے پاس ٹویٹس بھی بڑی ساری آئی ہی تھی اور لوگوں نے کوششنز بھی بڑی سارے پوچھے ہوئے تھے جو کہ آگے چل کر شامل کریں گے اچھا یہ بتائیں کہ جو کیپٹل گین پر ٹیکس ریٹ لگتا ہے یہ کس طرح لگتا ہے دیکھیں یہ جو پروپٹی آج اگر آپ خرید رہے ہیں اور پروپٹی آپ نے سو رپے کی بیچی یا لاگ روپے کی بیچی اور خریدی تھی آپ نے پچاس زہر کی تو پچاس زہر کے جو ڈیفرنس ہے جو لاگ اور پچاس زہر ڈیفرنس ہے اس پچاس زہر پر یہ ٹیکس لگے گا اگر یہ پہلا سال ہے تو دس پرسنٹ لگے گا دوسرا سال ہے تو ساڑھے سات پرسنٹ کرے گا اور پھر اس کے بعد اگر تیسا سال ہے تو یہ پانچ پرسنٹ لگے گا تو جائیداز کی خرید و فروخت بلکل انکم ٹیکس کے قانون کے دائرے میں اشن کر رہے ہیں تو آپ ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں لیکن ٹیکس اور آپ میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا سو اسٹے ویڈا ویلکم بیک ناؤ ٹیکس اور آپ میں آج ہم بات کر رہے ہیں پروپرٹی کے حوالے سے کہ اس کی خریدو فروخت انکم ٹیکس قانون کے دائرے میں کس طرح ممکن ہے اور کیا کیا پوسیبلیٹیز ہیں اور آپ کی جو بھی کیوریز ہیں اس کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں انوار سب اس حوالے سے کچھ مزید بتائیے ہمیں جوئن کیا ہے حافظ عدیس صاحب سے پہلے ان سے بات کرتے ہیں بلکل اسلام لیکن حافظ عدیس صاحب جی جی بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا بات ہم کر رہے تھے آج جو پروپرٹی کی خرید و فرق ہے اس پہ جو کیپلل گین ہے اور اس میں جو مسائل ہیں کلیکٹر ریٹ، ایبیا ریٹ اور مارکر ریٹ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو کس طرح ایڈریس کیا جا سکتا ہے اس میں دیکھیں جی سب کو اس کو سب سے سیل کرنے کا تطریقہ تھا یہ ہی ہے کہ کسی سے کلیکٹر ریٹ اور ایبیا ریٹ ہی کر دی ہے جی جی تاکہ یہ ایویویشن کا اور اس کا دوسرا ڈیفرنس جو ہے وہ ختم ہو جائے سب سے ایزی ایس تو وہی یہ ہے ٹھیک ہے ایدر وائز تو کرنٹی جو سنتے حال ہے وہ تو یہی ہے کہ لاغ کہتا ہے کہ ایس بی آر ریشنی ریٹ یا ایکشل پرائیٹ ایس بی آر ریٹ بچایور اس پر ودولڈن ہونی ہے لیکن یہ ہے کہ ڈیٹرمنٹ ضرور ہے اس میں ایدر وائز کوئی کمپلیکیشن اس لیہا آدھی ہے لیکن حافظ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں کچھ پرابٹی بیجتا ہوں اور اس کے بعد جو مجھے میں ایبیا ریٹ پر دکھا دیا جو مجھے پیسہ ملا وہ مارکی ریٹ پر ملا اب میرے بینک میں جو پیسہ پڑا ہوا ہے وہ پیسہ تو uncalled ہو جاتا ہے اور آج کل جس طرح ایکسس ہے اف بی آر کی آفیسرز کا بینک کو تو یہ تو میرے لیے ہمیشہ بہت ہی دردستر رہ گا اور انویسٹیگیشن کا بائیس بنے گا نہیں دیکھیں نا اگر اس کی بیک اینڈ پر آپ کے پاس رجسٹری کی کوپی ہے یا سیل اگریمنٹ ہے تو وہ پیسہ آپ کے بینک کون ہے اور وہیں پارک پڑا ہوا ہے اثر وائز تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا نہیں لیکن پیسہ جو آیا میرے پاس اگر پیسہ جو آیا وہ ٹین ملین آیا میری جو ریجسٹر ایب بی آر کی ویلیو ہے وہ دو لاگ پوائنٹ ٹو ملین کی ہے تو میرے پاس جو ڈیفرنس ہے وہ تو ڈیفرنس ابھی بہت بہت بڑا گیپ ہے بیٹوین اگر وہ تو questionable questionable اس کا طریقہ کار تو یہ ہوتا ہے نورملی کہ آپ بینک میں پیسے وہی نے جو اپنے ویلیو جو ڈیفرنس کرتے ہیں جی یعنی کہ اپری آر کیسے مطابق ٹھیک ہے اگر اور ان اپ اپ آپ اس درسی کریں گے تو یو ہے تو ایکسپلین ٹھیک ہے وہ تو ان ایکسپلین اچھا انہوں نے سولہ میں یہ لکے آئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم پچیس پسند یا بیس پسند ہر سال بڑھائیں گے لیکن وہی پہ انہوں نے اس کو روک دیا تو پھر اب یہ لکے نہیں اب بڑھا دیا بڑھا دیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اور بڑھائیں گی کہ حکومت اور اس کو اٹپال لے کے آئے گی میرا خیال ہے کیونکہ ابھی بھی ڈیفرنس کو بہت زیادہ ہے نا ایکچول مارکٹ سائز کا ڈیسی ریٹ کا اور ایڈیر ریٹ کا آپس میں ڈیفرنس کو بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے تو انہوں نے کسی وقت کو برابر کرنے ہی کرنا ٹھیک ہے اور ساری لٹیگیشن کو ختم کرنے کا طریقہ کا یہ ہی ہے کہ اس کو برابر کرتی ہے برابر کر جائے اور اکانومی تو چاری ایک تو ڈسکریشن کر رہے اور اثر بائیڈ بھی ختم ہو جائے ٹھیک ہے اور یہ جو اکانومی انڈاکومنٹ ہے یہ بھی اسی وجہ سے زیادہ تر ہے میرا خال میں اسی وجہ سے ہے نا ٹھیک ہے جب وہ ختم ہو جائے گا تو یہ بھی ختم ہو جائے آپ کیا سمجھتے ہیں اب یہ جو سیکنڈ امنمنٹ بل آیا تھا دوہزار اٹھارہ کا اور یہ اپروف نہیں ہوا تو اب کیا حکومت تو کیا ایسے اقدامات کرنے چاہیے جو یہ جو اکانومی کرائیسز آئے ہوا اس کو ایڈریس کرنے کے لئے ڈیونیو ٹارگٹ سی جا رہے ہیں اگر ان ریال سینس دیکھا جائے تو وہ جو بل آیا تھا اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی پوزیٹیو کہ جس نے اکانومی کرائیسز دور ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے چند ایک سٹیپ کے علاوہ وہ بھی رلیف گیون تھے ٹھیک ہے اور وہ بھی کوئی اتنے افیکٹیو نہیں ہونے تھے لیکن باہر وہ لائے ابھی تک تو وہ بل آن ہی نہیں ہوا ان سے تو کرنٹلی دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت اگلا سال کے نئے بجٹ آنے میں سمجھو تیم میں انہیں پیچھے رہ گئے جی ہاں دو تیم میں رہ گئے تو گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتے ایک بجٹ دو بجٹ تین بجٹ تو سال میں سارا سال بجٹ بجٹ کھلتے رہنے تو یہ آپ کے خواہ میں ایک سچویشن نہیں ہی نہیں چاہیے تو پوزیٹیو پوالیسی بنانے اور وہ نئی بجٹ میں لے کر آئے اچھا یہ جو لیونی لاؤس ہے آپ کے خیال میں یہ بجٹ پہ اور زیادہ بڑھ جائے گا بڑھے گا بڑھے گا اور مہنگائی بھی بڑھے گی ہم تو فورسن کر رہے ہیں کہ یہ چار سو سے پانسو ارب روپے کا حضرت پوریستان اچھا 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 ایک سو نوبرے کے قریب اس وقت چل رہا ہے اچھا تو ابھی چار چار مہینے پڑے ہیں اور کوئی ڈویلمنٹ بڑھ نہیں ہو رہا ہے پورے پاکستان میں کوئی ایکٹیوٹیز نہیں ہو گئی تمام بزنس ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ بالکل سیل ہو کے رہے ہیں ٹھیک ہے تو اوگرال اپکٹ آنا ہے انپورٹ پر بھی افیکٹ آیا ہوا ہے ایکسپورٹ بھی ڈان ہوئی ہے یہی بہت سارے فیکٹر ہیں جہاں سے ریمنیو ہاتا تھا دیکھے نا اگر ڈویلمنٹ نہیں ہو رہی ٹھیک ٹھیکس سارے کچھ آیا جی تو گورنمنٹ کو آپ کے خیال میں چاہیے کہ تو گورنمنٹ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسی پولیسی بنائیں کوئی رشنل لے کے آئے جس سے ایکٹیوٹیز چلنے شروع ہو جائے جی 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 جب تک گورنمنٹ نیول پر دویلمنٹ کے پروگرام شروع نہیں ہوں گے تو اس کے پرائیوٹ اکٹیوٹیز وہ بھی رک جائیں گی جب وہ رک جائیں گی تو دونوں طرف سے ٹھیکس کا جو آپ کو کلیکشن ویڈھولڈنگ آنی ہے وہ تو گئی بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے وقت میں گالا انشاءاللہ آپ کسی پرگرام میں آپ کو ذہمت دیں گے جی بالکل جس طریقے سے یہ رہے تھے اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے تو یہ بتائیں کہ جائدات کی جو خرید و فروغ پر ویڈھولڈنگ ٹیکس ہے اس کا کیا ریٹ ہے کیونکہ اس کے لیے بہت سارے لوگ یہ ویڈھولڈنگ ٹیکس کے بارے میں اس کا ریٹ جاننا ہے دیکھیں یہ دو ریٹ سے ایک کہلاتا ہے 236K جو کہ پرچیزر کو دینا ہوتا ہے جو پرپٹی خرید رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایک ہے 236C جو کہ سیلر کو دینا ہوتا ہے جو پرپٹی بیچ رہا ہوتا ہے اب یہ ریٹ جو ہے نا وہ جو پرچیزر والے ریٹ ہے وہ 2% ہے صحیح فائلر پہ اور نون فائلر پہ 4% ہے نون فائلر پہ 4% ہے اور جو سیلر والے ہیں وہ 1% ہے فائلر پہ اور 2% ہے نون فائلر پہ 2% ہے نون فائلر پہ صحیح نہیں کہ انڈی بیجولی اگر دیکھا جائے تو فائلر اور نون فائلر کے لیے جو پرسنٹ دی جائے وہ انہوں نے کہا ہے لیکن اب ایشو یہ آگیا ہے کہ جو 4 ملین کے ایک کنیشن لگا دیئی ہے یہ ہے اس کے بعد سے یہ ریٹ جو ہے صرف فائلر کے لیے رہ گئے 4 ملین سے 4 ملین سے زیادہ جو ہے نا کی ویلیو کی پرپٹی فائلر کوئی خرید نہیں سکتا ٹھیک ہے تو نون فائلر جو اگر خریدے گا 4 ملین تکی پرپٹی خرید سکتا ہے جس کو ابھی یہ نیا جو بجٹ تھا جو پاس نہیں ہوا اس میں انہوں نے پروپوز کہا تھا 5 ملین تک کرنے کا ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر جو پرپٹی پرچیز ہوگی وہ فائلر ہی پرچیز کر سکتا ہے تو اس لئے زیادہ مہنگی پرپٹی جو ہے فائلر ہی خرید سکتا ہے اکھے زیادہ مہنگی پرپٹی اگر خرید نہیں ہے تو وہ پھر فائلر ہی خرید سکتا ہے لیکن نون فائلر کا ٹیکس کٹے گا اور اس کی انفرمیشن انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ کو جائے گی صحیح لیکن نون فائلر کا ٹیکس کٹے گا تو ہماری دسکشن اس وقت کنٹینیو ہے آپ بھی اپنی کیوریز کے لیے اپنے کوششن کے لیے ہمیں کال کر سکتے ہیں لائف کال کر سکتے ہیں اور اپنے جتنے بھی سوالات ہیں ٹیکس سے ریلیٹڈ جائدات کی خرید و پروپ سے ریلیٹڈ اس کے آنسر آپ کو انبر صاحب یہاں پر دیں گے اچھا انبر صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ کوششن ہے کہ کسی کو ایک جائدات ورسے میں ملی ہے اگر وہ ڈکلیرڈ نہیں ہے تو انکم ٹیکس کا قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے دیکھیں یہ ٹریل ہے اگر آپ نے اور ہمارے ناظرین نے فالو کیا نواز شریف صاحب کا کیس اور جتنے بھی اچھا ہائی پروفائل کیس ہے وہاں پر ٹریل کی بات ہوتی ہے صحیح انکم ٹیکس قانون کہتا ہے کہ جو ٹریل ہے نا وہ آپ کو میچ کرنی ہے ٹھیک ہے ٹریل کا مطلب کیا کہ وہ ٹریل میں جو بھی اصد آرہا ہے جو بھی پیسہ آرہا ہے جو بھی بینک آرہا ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈکلیر ہو ٹھیک ہے یا اس کی سوچ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈکلیر ہو صحیح تو جب بھی کوئی پروپرٹی اگر ڈکلیر نہیں ہے اور اگر صرف بھی ملی ہے تو وہ کل پرابلم کر سکتی ہے آلدھو کے قانون میں گنجائش ہے ٹائم بارڈ کی لیکن جب ڈیفنیٹ انفرمیشن آ جاتی ہے کہ یہ پروپرٹی ڈکلیر نہیں ہے تو انکم ٹیکس دپارٹمنٹ اس کے خلاف کاروائی کر سکتا ہے صحیح لیکن اس پروپرٹی کو ڈکلیر ہونا ضروری ہے پروپرٹی کو ڈکلیر ہونا بہت ضروری ہے اچھا انور صاحب جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر پروپرٹی ڈکلیر نہیں ہوگی تو دیفنیٹلی پھر اس کے خلاف کاروائی بھی کی جا سکتی ہے لیکن یہ ایک جنرل پرسپشن ہے یہ ایک عام پرسپشن ہے کہ میرے والد کا گھر تھا یا میرے دادا کا گھر تھا تو اس کی ڈکلیرشن کے لیے تو اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے لیکن اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کانون میں ہے پروپرسپشن ہے نا پروپرسپشن آدمی اپنے حساب سے بناتا ہے کانون میں لوجک ہوتی ہے کانون میں لوجک ہوتی ہے وہاں پر پروپرسپشن نہیں چلتا لوجک جو ہے وہاں پر پرویلی کرتی ہے کہ جو بھی پیسہ ہے اس کی سورس ٹریل ملنی چاہیے سورس ملنی چاہیے اور ہم یہ بات کریں گیفٹ کے حوالے سے بھی ہم اس وقت ڈسکشن کریں گے کالن نے ہمیں جوائن کے اسلام علیکم کون بات کرے کہاں سے شیرہ سے مفتی محمود جی کیا کہنا چاہیں گے سر کیا کوششن ہے آپ کا اچھا میڈم ایسا ہے نا کہ ہم نے دو مہینے پہلے لیا تھا تین کنال کا جگہ سات لاکھ پچاس ہزار گئی جی اس کے بعد پھر ہم پٹھواری کے پاس گئے تھے تو اس سے ہم نے پوچھے کہ ہم نے انتقال ہوتا ہے نا وہ کرنا تھا تو اس کے بعد جب ہم گئے وہ کہہ رہے کہ اس کا ٹیکس جو ہے نا آپ کا پانچ لاکھ پچاس ہزار روپے آئے گا تو ہم نے بلے کہ بھائی ہم نے تو اتنے کا مجبوری سے اتنے کا لیے سات لاکھ پچاس کے عورات اتنا ٹیکس ہم سے لیتے تو بولتا ہے کہ نہیں آپ زمین زیادہ لے لے لیکن وہ ذری زمین ہے اس میں ہم نے گلدم لگایا ہے یہ کتنی ہے کہ ہم کیا کرے آگے چھیک ہے بلکل آپ کو آپ کا آن ساتھ ہم نے اس کا انتقال کرنا ہے اور وہ بندہ پیسی جو ہے نا وہ اتنا کہہ رہا تھا ہم نے بلے کہ اتنا تمہاری پاس نہیں ہے ہم نے ابھی سونا دے چاہے اس سے لیے شلح جی بہت شکریہ آپ نے کال کیا انبر صاحب دیکھیں یہ دو باتیں مکس اپ ہو رہی ہیں ایک ہو رہی ہے کہ اگر اس پر اگری کلچر ہے تو لوکل پروینس کے مطابق اس پر ٹیکس ہے اس کا اگری کچھ رامدنی پہ ٹھیک ہے وہ شاید وہ سامدنی کی بات کر رہے ہیں لیکن جو پروپٹی کی بات کر رہے ہیں اگر وہ پروپٹی ایبی آر کی ریٹ کے مطابق مانگ رہے ہیں ریٹ تو وہ ان کو دینے پڑیں گے ایبی آر کے لئے اپنا ایک ویلویشن ریٹ نکالا ہے اگر یہ وہاں فال کرتے ہیں تو اس کے مطابق ان کو ٹیکس دینا پڑے گا تو یہ باز بگ ہوتا یہ ہے کہ آپ کلچر ویلیو پر ساتھلا کی پروپٹی ہے آگیا ہے کہ ایبی آر کی ویلیو کے مطابق اس کو ٹیکس ریٹ لینا ہے جہاں جس علاقوں کے ایبی آر کی ویلیو نہیں آئی وہاں وہ کلیکٹر ریٹ پہ بھی لے سکتا ہے لیکن میرے خانم میں یہاں یہ دو چیزوں کو مکس اپ ہے ایک اگری کلچر انکم اور ایک انتقال ان کو کرنا ہے انتقال کے مطابق ان کو ٹرانسفر کرنا ہے تو ٹرانسفر یہ کریں اس کو لیکن جو ٹیکس ہے وہ ریجسٹرار مانگ رہا ہے تو گورنمنٹ کیٹی میں جائے گا اور اس کی کوئی ورکنگ ہوگی وہ اس سے ورکنگ لے تو میں خانم میں چیزیں کلیئر ہو جائیں گی سیکھ ہے جو آپ کا question ہے اس کا answer definitely مل گیا ہوگا اچھا انور صاحب جائدہ جس ویلیو پہ بیچی جاتی ہے like capital value tax registration اور ساسات stamp duty کے لیے جو لی جاتی ہے اس پر کو ہم کیسے reconcile کر سکتے ہیں اس کا آپ سے answer لیتے ہیں لیکن کالر نے ہمیں جوائن کیا اسلام علیکم کون بات کرے کہاں سے مجھ سے بات کر رہی ہیں جی مجھ سے بات کر رہی ہیں میں جی جی بالکل کیا question پوچھنا چاہیں گے جی میں question یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی ہمارے مکان ہے وہ راستی میرے والے صاحب کے نام ہے جی ٹھیک ہے اچھا تو ہم تین بھائی ہیں اور ایک بہن ہے ملے جس میں بہن اور بھائی پورتو چکے ہیں بڑے بھائی ہم دو بھائی زندہ ہے اور میرے بھائی صاحب کی اولاد ہے ملے دو لڑکی ہے ایک لڑکا ہے جی وہ ہم نے اپنے جو یہ ایک اس پروپٹی ہے نی ہندو کی پروپٹی جی جی جو الارٹ ہوئی تھی مارے والے صاحب کو اب وہ ہم بیچنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو بکے تو وہ جی جی تو وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ بھی وہ اس کو بیچنا بیچ کے ہم اپنی مراست میں جو بھی اصدار ان کو اپنا پرام ٹھیک ہے بالکل اب اس سے سے میں جو ہے وہ اس پہ ٹیکس کی کیا سچیشن ہوگی کبھی اس اماؤن پہ وہ تقیباً دو ڈائی کے قریب سیل ہو رہے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ نے کال کیا دیکھیں اس میں یہ ہے کہ یہ پروپٹی ہے اگر آپ کے نام ٹرانسفر ہوگی تو اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے صحیح لیکن آپ انہوں نے بیچا اور اس کو تین سال سے زیادہ عرصے میں نہیں بیچا کمر سے بیچا تو جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ وہ ایک سال میں سیل ہوگی صحیح 10% اگر دو سال میں کے اندر سیل ہوگی تو 7% اور تین سال کے اندر سیل ہوگی تو 5% 5% صحیح لیکن یہ ہے کہ اگر یہ تین سال کے بعد بیچیں گے تو کوئی ٹیکس نہیں ہے لیکن ان کے پاس آنے پر اس پہ کوئی ٹیکس نہیں لگے ان کے پاس آنے پہ کوئی ٹیکس نہیں لگے جب تھا جی потерhen یا property کے لئے کون کون سے tax ہے دیکھیں اس پر جو شہری لاکھوں کی میں بات کروں اس میں اگر آپ دیکھیں کہ کوئی property transfer ہوتی ہے تو اس میں جو پہلی تو registration ہوتی ہے ایک percent of the value of the property right ٹھیک ہے دوسری ہوتی ہے stamp duty جو کہ 2% of the property value ہوتی ہے پھر capital value tax ہوتا ہے جو کہ local government وہ بھی جو ہے 2% of the value of the property ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو میں نے آپ کو بتایا 236k اور 236c ہے جو کہ اگر آپ purchaser ہیں آپ کا k لگے گا اور اس میں آپ کا tax rate میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2% اور 4% ہے اور جو آپ اگر sale کر رہے ہوتے ہیں تو 1% اور 2% ہے 1% اور 2% ہے تو آپ ہمیں call کر سکتے ہیں اور اپنی تمام کیوریز ہم سے پوچھ سکتے ہیں اچھا caller ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسلام علیکم کون بات کرے کہاں سے لائن ہماری drop ہو گئی ہے جیسی تو 12 ہمیں caller join کریں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کی کیا کیوری ہے اچھا نمبر سب جس طریقے سے overall بہت سارے questions ہوتے ہیں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں کیوریز ہوتے ہیں لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں property سے related کی tax نظام کی اندر اس کے دائرے کے اندر ہم کیسے خرید سکتے ہیں یا بے سکتے ہیں وہیں پر جائداد یا property کے لیے کون کون سے taxes ہیں یہ آپ نے بتایا لیکن property پر جو tax لاغو ہوتے ہیں ان میں سے وہ کون سے tax ہیں جو کہ صرف ایک ہی دفعہ دینے پڑتے ہیں دیکھیں یہ جو میں نے property کے tax بتایا ہے سارے ایک ہی دفعہ دینے پڑتے ہیں یہ سارے جب آپ transaction کریں گے جب ہی دینے پڑتے ہیں اگر آپ نے خریدا آپ purchaser ہے تو جب آپ کو یہ دینا پڑے گا registration fee جب ہی آپ کو stamp duty بھی دینے پڑے گی جب ہی آپ کو CBT بھی دینا پڑے گا جب ہی آپ کو کیا کہتے ہیں جو بھی tax ہے حیثہ پرچیزر اس وقت دینا پڑے گا لیکن جب آپ بیچیں گے تو وہ پرچیزر جو خریدے گا اس کو یہ tax دینے پڑے گے یہ one time tax ہی ہوتے لیکن جب property جب جب transfer ہوگی جب جب یہ ان پر یہ اطلاق ہوگا جب جب transfer ہوگا جب جب ان کے اوپر یہ تمام چیزوں کا اطلاق ہوگا تو اس حوالے سے ہماری discussion continue ہے important topic ہے ہمارا ساسا tweets بھی آپ کی شامل کریں گے لیکن tax اور آپ میں یہاں وقت کو ایک بریک کا سو stay with us so welcome back now discussion کو آگے بڑھائیں اس سے پہلے caller نے ہم اجوائن کیا ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم کون بات کرے کہاں سے my name is ashrap جی جی کیا کہنا چاہیے گی sir I have میرے پاس تین چار questions ہیں شیور پوچھئے so first question میں یہ ہے کہ یہ جو taxation loop holes ہوتے ہیں جی so یہ taxation loop holes ہوتے ہیں اس میں ایک taxation loophole یہ ہے کہ trust accounts بن جاتے ہیں لوگوں کے اور trust accounts میں وہ جہاں یہ ساری چیزیں transfer کرتے ہیں right اور دوسرا question میرا یہ ہے کہ جیسے یہ insurance policies ہوتی ہیں یہ tax havens ہوتی ہیں جی جی اور پھر اس کے بعد یہ لوگ جو ہوتے ہیں اس میں پیسہ جو ہے اپنا چھپاتے ہیں یہ money laundering ہے اور تیسا question میرا یہ ہے کہ لوگ black money سے گھر بناتے ہیں اور اس کو بیچ کے اور وہ جو ہے پھر وہ اس کو white money میں convert کرتے ہیں یہ بھی money laundering ہے چی تیدو questions سر آپ کے آگے ہیں آپ کو بالکل لونیر جواب دیتے ہیں جی انوار صاحب شیور صاحب آپ کے سوال بڑے valid ہے اور بڑے relevant ہے آج کے آج کے کونٹیکس میں آگے دکھا جائے تو جو آپ نے پہلی بات کی کہ جو ٹرسٹ اکاون میں پیسے لوگ جمع کراتے ہیں تو پاکستان میں یوزی ٹرسٹ اکاونٹ جو ہے بڑے کام ہے اگر ٹرسٹ ہیں تو وہ چیریٹی ٹرسٹ ہے کام کرتے ہیں لیکن اگر کئی ٹرسٹ اکاونٹ میں اپنے آپ کو money پاک کرتے ہیں تو I think it is a money laundering but under the income tax ordinance trust جو ہے company treat کی جاتی ہے تو company کی ٹرسٹ کی ٹرسٹیشن ویسی ہی ہوتی ہے جیسے company کی ٹرسٹیشن ہوتی ہے لیکن باہر ملکوں میں جہاں پہ offshore companies ہیں وہاں پہ لوگ پیسے اپنے پاک کرتے ہیں جہاں تک insurance کی بات ہے I don't see کہ insurance جو ہے اس میں money laundering ہوتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کا کوئی experience ہوگا because insurance جو ہے نا وہ official document ہوتا ہے اور premium آپ پے کرتے ہیں آپ جو ہے insurance company کو payment کرتے ہیں through cross check ہوتی ہے اور اگر آپ اس کو اپنے wealth statement declare کرتے ہیں تو I think وہ declared ہو جاتی ہے اور reconcile ہوتی ہے but جو آپ کا آخری سوال تھا regarding کیا سوال تھا آخری ہوا last question he was asking کہ black money کو جو white جو آپ نے کہ property جو ہے پرچیز لوگ بلیک money سے property بناتے ہیں اور اس کو جو ہے بیش کے white کر لیتے ہیں تو دیکھیں یہ تو ہم اسی موضوع پہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو تین tier of tier of rates collector rate ایک FBR rate ایک market rate اس کو کسی طرح at پار لے کے آئے جائے تاکہ یہ جو loop پولر اس کو روکا جا سکے اور ex-checker میں اس transaction کا جو benefit ہے وہ ex-checker میں بھی جائے گورنمنٹ کو transaction کا benefit ملے یہ ہی ہماری کوشش ہے اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ at par ہونا چاہیے ایک اور caller نے جوائن کی ہمیں السلام علیکم کون بات کرے کہاں سے سلام علیکم جی والیکم السلام میں گلشن بول رہی ہوں جی جی بولی ہے مجھے میں اپنے گھر کے بارے میں ٹیکس کے لیے بات کرنے کی ہے جی بولی ہے مجھے یہ بات کرنے کہ جو یہ گھر جس گھر میں رہتے نو میری مدر میری ماں کا گھر ٹھیک ہے لیکن اب وہ بیواؤ رکھتی تو اس کا ان کا ٹیکس ماف تھا نا تو ابھی یہ ٹیکس کیوں مل رہے ہمیں بار بار یعنی ماں تو نہیں میں خود ٹینٹنگ کا کام کر رہی ہوں میری ماں بیواؤ تھی کافی سال اب بو کا انتقال ہو گیا تھا یہ کچھ کچھ ایسے تھوڑا وہ کر کے ہم لوگ نے گھر لیا تھا تو جب جیولک سال تھے جب انہوں نے ماف کروا دیا تھا ٹیکس کے لیے کہ بیواؤ کا ماف ہے لیکن اب ہمیں بولتے آپ لوگ کو بننا پڑے گا تو ایسا کیوں ہے جی بلکل آپ کو جواب دیتے انوار صاحب یہ جو گوشن صاحب بات کر رہی تھے پروپٹی ٹیکس کے حوالے سے اور پروپٹی ٹیکس جو ہے پروینشل سبجیکٹ ہے اور یہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ایسا لاؤ تھا جہاں بیواؤں کو معاف کیا گیا تھا میرے خان میں ان کو ریلیونٹ آثوریٹی کے پاس جانا چاہیے اپلیکیشن دینی چاہیے کہ یہ بیوہ کے نام گھر ہے اور اس پر ٹیکس نہیں ہونا چاہیے تو میرے خان میں وہاں سے کوئی ریلیو ملے گا یہ پروپٹی ٹیکس کی بات نہیں مطلب ان کا یہ مسئلہ ریزول ہو سکتا ہے یہ بتائیں کہ جائیداد کی خرید فروغ اور ڈیکلیریشن میں جو اگر کلیکٹر ریٹ کلیکٹر ریٹ پیسہ وائٹ ہو تو ایبی آ ریٹ تک کے پیسے کو وائٹ کرنے کے لئے تین پوچھنا چاہیں گے سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی ایڈور صاحب دیکھ رہا ہے کہ ٹیکسیشن آتورٹی جو ہے یہ جہاں تک مرضی پیچھے جا کے پوچھ سکتی ہے کہ آپ کا ٹریل کیا ہے تو کل پوچھے کہ انیس سو پچاس کا اکاؤنٹ لے آو تو وہ کیسے آدمی کو ہی پوچھ لے جاتا ہے یہ میں پوچھ نا چاہ رہا ہوں جی بالکل آپ کا آنسر دیتے ہیں جی انیور صاحب دیکھیں میں نے یہ بات کہی اور یہ آپ کے لئے تکلیف دے عمل تو ہوگا انیس سو پچاس کا اکاؤنٹ لائے دینا لیکن میں نے جب بات کی تھی اس ٹریل کہاں سے مل رہی ہے تو یہ صورتحال ہے اگر وہ ڈیکلیئر ہو ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ کہ سوال پوچھا جا سکتا ہے سوال پوچھا جا سکتا ہے اگر بات پیچھے جانا ہے ہسٹری تو سوال نہیں پوچھا جا جو پرپرٹی گفت ملتی ہے لوگوں کو تو اس کے حوالے سے گفت پر کوئی ٹیکس نہیں ہے گفت دیا جا سکتا ہے اور گفت میں یہ بھی ہے کہ 1 5 of value پر جو بھی rate بتائے تھے ون ways of value ہو جاتی ہے اگر کسی نے والدین نے اپنے بچوں گفت کیا ہے تو value جو ہے 1 5 ہو جاتی جو market price ہے ریٹ 1 2 پر سکتا ہے value کم ہو جاتی ہے gift دیا جاتی ہے gift پر tax نہیں ہے لیکن gift property آگیا بچیں گے capital gain tax ہے اگر ویلیو جو ہے گفت اگر آپ کے والدین نے gift دیا ہے تو value 0 آگئی لیکن لیکن آپ نے sale کی اس وقت آپ value جو ہے law کہتا ہے کہ market value لے سکتے ہیں اس کے بلکل بلکل میرے سکتے سوال کی بلکل نہیں بلکل 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 وہ property جو حکومت lease پہ دیتی ہے کیا کوئی tax لاغو ہوتا ہے حکومت lease پہ دیتی ہے تیکس دیکھیں property پہ کوئی tax لاغو نہیں ہوتا property کے بیشنے پہ tax لاغو ہوتا ہے capital gain tax اگر آپ نے asset بیچ اس پہ gain ہوا تو اس پہ tax آئے گا اور اس سال بعد بیچ تو tax نہیں ہے سہی تین سال بعد بیچ تو امنیسٹی کے والے سی سکشن ہم بات کرتے ہیں بڑا امنیسٹی ہے بیسکلی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ امنیسٹی آنی چاہیئے لیکن کانون امنیسٹی ہے 236 W سکشن ہے جو کہتا ہے کہ collector rate اور FBR rate میں جو difference ہے پرچیزر جو ہے وہ اس کے 3% جو ہے تو white ہو جاتا ہے تو میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ FBR rate نہیں چاہیئے اس کو market rate کر دینا چاہیئے تو collector rate اور market rate میں difference ہے اگر اس کو 3% کے بھی 6% بھی کر دیں تو یہ جو disparity between the market rate FBR rate اور یہ جو چیز ہے یہ پورا ابحام ختم ہو جائے گا تو اگر collector rate 10000 روپے اور market rate 10 lakh 9 lakh روپے پہ آپ 3% لینا چاہے 3% 6% لینا چاہے 6% 10% لینا کانون کے اندر موجود ہے وہاں سے اگر FBR rate اڈا دی جائیں اور market rate لے کے آ جائیں تو یہ امنیسٹی لاؤ میں موجود ہے اس کی کوئی امنیسٹی کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال میں گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے اور اس پہ کام کرنا چاہیے تو ہمارے جو شو کا ٹائم دیکھیں میرے خیال میں انویسٹی کرنا ہر آدمی کا حق ہے جائداد میں ہو بزنس میں ہو لیکن صرف اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ اس انویسٹی اس کاروبار کا بینیفٹ گورنمنٹ کو بھی جانا چاہیے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کاروبار آپ کر رہے ہیں اس میں ایک شیئر ہولڈر آپ کی گورنمنٹ بھی ہے اور اس کو دیو شیئر دیں یہ سوچنا آپ کو ہے کیونکہ یہ پاکستان کو مستقبل کی بات ہے پاکستان کو مستقبل کرنے کی بات ہے ہم اتنی ختم باتیں سن رہے ہیں اتنے ڈراؤونی باتیں سن رہے ہیں لیکن یہ سب صحیح ہو سکتی ہیں اگر پاکستان یا ٹیکس نظام صحیح ہو جائے مضبوط ٹیکس نظام مضبوط پاکستان بلکل صحیح رہے ہیں اور ہمیشہ بڑا زبردست اور پوزیٹیو میسیج آپ دیتے ہیں تو ٹیکس سر آپ سے آج اتنا ہی آج شو آج کا ٹاپک آپ کو کیسے لگا یہ بتا سکتے ہیں آپ ہماری سوشل سائٹ پر اور جتنے بھی لوگوں نے ٹوئیٹس کیا ہے ان کے سوالات ہم نیکس ٹو میں شامل کرنے کی پوری کوشش کریں گے تو دیکھتے رہیے ٹیکس آرام موسیقی